تو اسی چانس کار سال ہو گیا دشمنی کی بنا پر یہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے ایسا جو کیا نام ایسا جو نام تو نہیں لے سکتی میں نام صاحب کیس طرح رہوں ہم نے ادھر بین ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارے دشمن ہمارے بچوں کو ماتے ہیں مجھے تو یہ خطر ہے بچوں کا کی خطر ہے میں نام نہیں لے سکتی دشمنوں کے نام نہیں لے سکتی بس ہمارا دشمن ایسے چو ہے قاسم زیاد آسید ریاض عمران مترد جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجھے میں اشتہاری کو لے کے جا رہے تھے تو وہ چھوٹی گاڑی میں کیوں لے کے گئے ہیں ویسے وہ بتر بند گاڑی میں لے کے جاتے رہے ہیں تو اس نے رات کو لے کے گئے ہیں تو وہ کیوں چھوٹی گاڑی میں لے کے گئے ہیں میں آپ یہ بتا دے کہ یہ جو ہے اس نے کب اٹھایا ہے آپ کے کیا اسپرین کو ہمیں تو رات کو مل کے آئے ہیں ہم لوگ خانہ کو دے کے آئے ہیں ہم لوگ مل کے آئے ہیں اس کے بعد ہی انہیں گائے کیا ہے اس کا بجے رات رات جیڑ بجے لے کے جانے کا کیا مطلب ہو اور تھی جب ہمارا بندہ غیر ہو گیا ہے تو ہمیں اتنا بھی نہیں ملی اتنا نہیں دیوں ہونے کے آپ کا بندہ بھاگ گیا ہے آپ یہ بتا دے کہ اس جو کا کیا نام ہے جس نے آپ کے میاں کو اٹھایا ہے اور کب اٹھایا ہے یہ تھوڑا سا دوبارہ سے ایکسپرین کرتی ہے تیز طریق کو ملابور سے انکھائیں اور بارہ دن پیمانٹ پہ رہے ہیں وہ بارہ دنوں بعد جب انہوں نے دوبارہ جانا تھا پیشتی پیش بار میں دیں تو انہوں نے رات کو گیر بچے بائیت کرتی ہے کس نے کس نے کاسیم زیاں ایسے جو کاسیم زیاں نے کس پوڑے سٹریشن کا نیلوک تھانا کا ایسے جو کاسیم زیاں اور ساتھ کے آسید ریاست اور عمران مترف یہ چارٹ بیڑک تاریخ بتائیں بارہ دن بات بہت سی تاریخ تھی جس دن اٹھایا اس کو پانچ پانچ جنگری کو چارٹ ڈیڑ بجی بہت اگی کہہ ریچ رات ڈیڑ بجی ہمیں کیوں تکا بھنوں نے بائی کر دیا راکھو اور رات کو ہم لوگ دے ہیں کھانا مغیرہ دے کے آئیں اس وقت تھے اس کے بعد دون میں گائیں رات کو ڈیڑ بجے لے کے جانے کا کیا مطلب نام دوبارہ دھائی ہو رہا تو ایسے جو کاسیم زیاں راجہ لاصر ارف ٹھیکرو میرے میاں کے گیارہ دین سے تھانے میں گیارہ دین سے تھانے میں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ برمکی کہہ ہم لوگ برمکی جب کہ ہو چکی ہے خود ساتھ ایسے چو گیا برامت کیا کیا برامت کیا اتھیار برامت کیا اور اس کے بعد بارہ دینوں بعد برامت کی کہا مطلب بارہ دینوں بعد اسلا بندہ برامت کرتا ہے برامت کی کر لیتی انہوں نے بارہ دین کو جیر میں بیجنا تھا بارہ دین ہوگی تھے انہوں نے جیر میں بیجنا تھا پہ جی رہا تھے پہائی تری پہائی تری کو تو انہوں نے غائب کر لیے کہ انہوں نے دوبارہ دالت میں پیش نہیں کیا اس دین پہ دالت میں دوبارہ دیال پہ نہیں پیش نہیں کیا وہاں سے غائب کر دیا اب ہمیں نہیں پتا ہمیں حضرہ ہے یہ حضرہ ہے کہ وہ جان سے مار نہیں آپ سے کوئی ڈیل ہوئی رہا ہے تنہیں ایسا چھو صاحب پرنا چاہ رہی ہو پیسو کم طالبہ تو نہیں کیا نہیں مخالف جو کسی مخالف اکتے صاحب ڈیل ہوئی ہے ان کی وہ بیگ ڈیل سلام علیکم میں راجہ ناصر ٹھپرو کی بائی ہوں مہر کی حریشی ہوں میرے میاں راجہ ناصر ٹھپرو جو کہ دو مہینے سے لاہور ہسپیٹر میں ایڈنگ تھے ان کا ذہنی توازن ٹھپریٹ نہیں تھا اس وجہ سے ایڈنگ تھے گو تو پلیس نے جا کے چھاپا مارے وہاں سے لے آئے اور بارہ دن انہوں نے ادھر رکھا ہے ریمارڈ پہ اور بارہ دن رات کو اور ڈیٹھ بجے انہوں نے وہاں سے غائب کر دیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے رات کو اور ڈیٹھ بجے دے کے گئے وہ وہاں جبرا روڈ پہ ٹی چھوک میں تو کیا مطلب وہاں پہ وہ کیوں لے کے گئے ہیں اتنا بڑا دشمندار اشتہاری تھا تو اگر وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجرم ہے وہ تو وہاں لے کے جانے کا کیا مطلب وہ کیوں لے کے گئے ہیں اور وہاں سے ہمیں شاک ہے کہ وہ انہوں نے کہیں غائب کر دیا ہے انہوں نے اور وہ مار دیں گے ہمیں خطرہ ہے ایسا جو قاسم زیا مخارقوں کے ساتھ مل گیا ہے اور آسیف قیاس قاسم زیا ہمیں خطرہ ہے کہ انہوں نے میرے میاں کو کہیں ہمیں خطرہ ہے کہ وہ مار دیں گے میری اپیر ہے چیف ٹیسٹیز وزیر داخلہ آرمی چیف ان سے میری قزارش ہے کہ میرے میاں کو جہاں سے وہ زیادے لیے پرام کرتا ہے کون سے تھانے والے لگوں نیلور تھانے میں دیکھے گئے ہیں نیلور تھانے کا ایسا جو یہ کرپٹ انسان ہے آئی نائن سے بھی اس نے بندہ غائب کیا ہے یہ وہاں سے سسپینڈ ہوا ہے یہ کرپٹ انسان ہے کیا آپ کے میری قراب پر اپیار اپیار تھی لیکن اتنا بڑا کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا محمولی کیسے ہیں ان کے کوئی 302 نہیں کیا کوئی دہشتگردی کا کوئی برچہ نہیں ہے محمولی کیسے ہیں یہ مخارکوں کے ساتھ مل گیا بیگ کیا ہے اثر جو بیگ کیا ہے نہیں زمین کا تنازع ہے کیا ہے اثر کیا ہے میری مطابع جی کیا ہے یہ بیان کریں کس بجا سے